دور ایک سرزمین میں ڈرین ویل نامی کا ایک قصبہ تھا جہاں آسمان ہمیشہ روشن رنگوں میں رنگا رہتا تھا وہ درست خوشی کے گیت کہاتے تھے چھوٹا سام وہاں چمکتی ہوئی ندی کے کنارے ایک آرام دیکھ کارٹنج میں رہتا تھا اس کا خواب اپنے جادوی شہر کے ہر کونے کو تراش کرنا تھا ایک دن سامنے بات کرنے والے درست کے پیچھے چھپا ایک خفیہ راستہ تریافت کیا راستہ اسے خوابوں کی بسی تک لے گیا جہاں سب کی خوشیں پوری ہوئیں سامنے مہربان جانوروں انہیں والی سیکلوں اور کینڈی سے بنے مکانات سے ملاقات کی وہ ہنسا کھیلا اور احساس ہوا کہ گھر وہ ہے جہاں محبت اور خواب رہتے ہیں